ساڑھے دو مقصد ہیں ایک 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 اپنے سنگی بات جامن جنہیں لائے سننی وہ کہنے ہیں سننی ہمیں جنہیں لائے گلی ہوتے نال ٹر چلی وہ بھی کوئی سننی ہے سونے ملن نظارہ پرسن یار نہیں وٹانا جڑا کیدہ رب نے تو انہوں دیتا ہے ایک قسمتہ لینو ملدہ ہے پھر اے میں نہ دودھ کے نہ دیں اے میں یہیں یہیں جڑے بندے کر دیں انہوں نے پچھے لگن دیتا انہوں لوڑ کی اور ساڑھی مائی سی پرانے زمانے دی عقیدہ ہیں جو انا چاہیدہ انہیں یارمی شیف دہ کدی بھی ناغہ نہ کیتا یہاں بھی ویسے بھی میرا ایک روانی رشتہ بھی ہے اور ایک محبت کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آق بہو آوس میں یارمی شیف کا ناغہ نہیں ہوتا یارمی شیف ہوتی رہتی اے ایک قدر مشترہ کہہ بھی یہ غوث پاک دی انہیں جناب کہ دی یارمی شیف اے عقیدہ کہنے ہیں اے بھی کوئی عقیدہ ہے چار منٹ کسی کا کلپ سن کر بندہ اپنا عقیدہ چھوڑ دے بندہ غوث پاک کے خلاف ہو جائے بندہ داتا صاحب دے خلاف ہو جائے بندہ رسول پاک سے دور ہو جائے وہ بھی کوئی مولوی ہے جتی تقریرہ سن کے ساڑھے غوث پاک ہیں تقریر کرنے ہیں سامنے بندہ بیٹھ کے ستا ہے کہ آپ نے چھڑی کرسی تو دے سامنے جا کے بیٹھ کے درود پاک دے نظرانہ شروع کی تا سنگیہ نے کہا حضور جیڑے صحابہ حال سے جیڑے آپ دی کیفیت سمجھ دے سن انہیں نے کہا بندہ نواز جنہیں سلوکہ پایا پرانے پرانے انہیں پاٹیا انہیں ایک کرتہ پایا ہے تو انہوں جولے لال بڑھے ہیں انہوں نیندر آ رہی ہے تُس ہی ہو دے سامنے جا کے دروش شریف کیوں پڑھ رہے ہو فرمایا جھلے آ میری تقریر سن دی او دی اکھ لاکے ہی انہوں رسول اللہ دا دیدار ہو رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے ساڑے وڈے ہندے سن فرمایا اس کو خواب میں حضور کا دیدار ہو رہا اور میں حقیقت میں اپنے آقا و مولا کو دیکھ رہا ہو عقیدہ کیسا ہونا چاہیے جی انہیں یاروی شیردہ ناغا نہ کیتا جی قدی ایک وری کوئی آلات کوئی ہیں جو ہے کہ لنگر نہ پکا سکی انہیں کہا چلو یار لنگر کوئی نہیں پھولیاں ہیں جڑے مکانے نیدانے انہیں یاروی شیردہ ختم دے چھڑ دیں مائی صاحبہ سینہ جی دیگر دی نماز ہو گئی ختم شریف پڑھنا سے بندہ نہ لبیا انہیں بیکیا کہ ایک لال رمال والا رمال رہ کے گشت کرتا کرتا وہاں سے گزرا تبلیغ کرتا کرتا تو مائی صاحبہ دی نظر پہ گئی مائی صاحبہ کہنے لگے کاری صاحب ختم شریف پڑھ جاؤ انہیں کہا ساڑا کی کام ختمہ نال اے تے مشرق کرتے اے تے مشرق تبید آتی اے تے بریلویاں دا کام میں مائی صاحبہ تو صدق جاؤں مائی صاحبہ نے نہ مدرس سے نوں ویکیا سی نہ کسی خانقاد ابوہ ویکیا سی انہوں کی پتہ مشرق کی ہوندہ ہے مائی صاحبہ نے کیا میں تے نوں کہہ رہی ہیں ختم پڑھ تو اگو میں نوں کہہ رہے ہیں اے مشرق ہیں دا کام میں اور قرآن مشرق پڑھ دیں انہیں کہا کدھر جان بچانا فرض ہے مائی نے ڈنڈا بھی پڑھے انہیں کہا پڑھ دیں یا نہیں وہ نستہ نستہ آیا تھے ایک گوڑا ہوتے کر کے اللہ دین یؤمنون بالغیبی ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اگے اولائی کا علاہ دم من ربیم وولائی کا ہم المفلعون صدق اللہ العظیم توت جا رہے ہیں مائی صاحبہ نے کہا خیر ہو وے کتے انہیں کہا تسی کیسی ختم پڑھ لو تو میں جان بچان وستے دو چار آیتوں پڑھ لیں انہیں ختم پورا ہو گیا سنو پاویں ڈی ایچ ایچ رہو بہریات جاؤ جتے مرضی جاؤ عقیدہ نوانہ رکھنا عقیدہ ہوئی رکھنا جڑا چودہ سو سال پرانا ہے تو مائی صاحبہ نے جڑا جملہ کیا قیامت تک وستے وڈے وڈے مولوین یہ تقریرہ ایک پاسے اس مائی دا جملہ ایک پاسے مائی کہنے لگی کتے چلیں ختم تا پورا ہی نہیں ہویا انہیں کیا پورا ہو گیا ہے مائی کہنے لگی چمی والی آیت پڑھیں گا تے ختم پورا ہوئے گا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ نَبَعَ اَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ مَنے کہا چمی علی آیت نہیں پڑھیں ختم کیا پورا ہو گیا